شیند ڈیار آج کی یہ تقریب سید امداد حسین شاہ صاحب کی زیر ستارت مرکت کی گئی ہے میں محمد مشتاق برٹیس پسندر صاحب کو رضاق حسین صاحب کو عامر حبیب جو برطانیہ سے محمد سپیکر اٹویر ایڈوکیٹ صاحب کی لکشن مہم کے سفر سے میں تشریف لائے ہوئے ہیں کو تقریب میں عامر پارخوشمدید کہتا ہوں میرے دوستو آج ہمیں اپنا ضمیر کو جگانا ہوگا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہوگا اپنے کول وفیل میں جکسانیت پیدا کرنی ہے اب عمل کا وقت آ گیا ہے اور ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے قابل عزت قابل اعترام محزز محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ آمیدوار قانون اساس سمبلی آلکاہ لیوانڈڑیال صدر تقریب سید عمداد علی شاہ صاحب میرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے محزز میرے بائی ممبر خادم صاحب جناب چودر عزائد صاحب فیصل کیانی صاحب راجہ عدیل ایڈوکیٹ صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے محزز دوستو پندال میں بیٹھے ہوئے محزز بزرگو دوستو ساتھیو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سٹیج پہ دعوت دے کر میری عزت میں اضافہ کیا اور ساتھی انتظامیہ کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مختلف جگہوں سے یہ پھول اکٹھے کر کے ایک گلدستہ یہاں پہ سجایا ہے میرے دوستو میری یہ دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو قائم و دائم رکھے اس کے بعد مجھ سے قبل راجہ عدیل صاحب نے اسطرار نواز ایڈوکیٹ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے خیالات کا ازار کیا میرے بھائیو میں نہ تو سیاستان ہوں نہ ایتنا پڑا لکھا ہوں میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہ میٹنگ یہ جلسہ کس مقصد کے لیے بلائے گیا ہے یہ مقصد تو آپ پہ آیا ہے کہ عامدہ الیکشن کے سلسلے میں یہ جلسہ منکت کیا گیا ہے بلکہ الیکشن نہیں میں تو اس سے جنگ کہوں گا یہ جنگ انڈیا کے خلاف نہیں ہے یہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے لیکن اس کے بابجود پھر بھی ایک جنگ ہے یہ جنگ کس کے خلاف ہے یہ جنگ کرپشن بدنوانی اور موروسی سیازت کے خلاف ہے میرے دوستو آج سے تقریباً جب سے ہم نے ہوش سمالا ہماری قوم کو یڑگمال بنایا گیا ہے ہمارے حقوب غصب کیے جا رہے ہیں اور اس مرتبہ اس سے قبل بھی تقریباً ہم نے یہ بیس پچیس سال جنگ لڑی ہے کامیابی ہماری نہ ہو زکی یا تو ہماری منٹو اور کافشو میں کمی تھی یا پھر اس کرپشن نے اپنی جنہیں بہت زیادہ پھلا لے دی لیکن انشاءاللہ آپ کی بار میں آپ کو یہ بات دعوے اور یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کرپشن کا درست انشاءاللہ جنہوں سے اکر جائے گا اس جنگ میں اس سے قبل ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ چلتے رہے ہیں جس کا نام زبان پہ آتے ہی دل خون کے حصور ہو پڑتا ہے لیکن یہ نظام قدرت ہے اس کے آگے کسی کا زور نہیں ہے اس سے قبل ہم نے کبھی یہ فیصلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے کیونکہ ہماری جس شخصیت کے ساتھ نسبت سی ہمیں یقین تھا کہ وہ ہمارے اعتماد پہ پورا اترنے والی شخصیت تھی لیکن آپ کی بار شخصیت کی تبدیلی ہو چکی ہے اس مردبہ اس جنگ کے سوال مرزا شفیق ریڈ بی ایڈوکیٹ صاحب ہیں میرے بائیو آپ سب لوگ بہخوبی جانتے ہیں کہ شفیق صاحب کی شخصیت کیا سیگھ ہے ہم بھی انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ عوام دوست اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی دوری اور تیری شریعت نہیں ہے یہ اب آئیک گو رٹا میں ہی رہتے ہیں اور عوام کے دکھ دکھ کو بھی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ پارٹی کے ٹکٹ کے عمیدوار بھی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ کے عمیدوار کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ یہ پارٹی کے ٹکٹ کے عمیدوار نہیں میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی ٹکٹ آرڈر ہے کیونکہ پیپل پارٹی کے اندر ہم نے ہوئی سمجھا تو مرزا صاحب کو پیپل پارٹی کے اندر دیکھا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ جب عوام شفیق صاحب کے ساتھ ہے تو ٹکٹ اور کسے ہی مل سکتا ہے میرے بھائیوں بھائی کی قلت کے باعث میں اپنے الفاظ کو سمیتا ہوں دوران گفت کو اگر کوئی غلطی ہو گئے ہو تو میں مادرت کرتا ہوں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے واسلام نگاہِ بلد